موسیقی 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 شیخ رشید کا تحریک انصاف کے جلسے سے کتاب جلسے سے جنگی ترین سیمیٹر چودری سرور مراد سعید فباہ چودری اور دیگر رہنواؤں نے بھی کتاب کیا موسیقی تحریک انصاف کراچی میں نفرت کی سیاست کرنا چاہتی ہے ہم عمران خان کی صورت میں دوسرا آلتاز حسین نہیں چاہتے ایک تقریر کر کے معافی مانگتا ہے دوسرا یوٹرن پر یوٹرن لیتا ہے پہلے لندن سے کراچی کو چلائے جاتا تھا بلی گالا سے کراچی پر راج کرنے کے خواب دیکھ جا رہے ہیں بلاول گھٹے زرداری کھا کراچی میں کتاب کہاں عمران خان نیا پاکستان تو بنا نہ سکے اب کہتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان خان صاحب پختونخوا میں کوئی اسپتال کوئی انیورسٹی نہ بنا سکے نہ نیا پختونخوا بنا سکے نہ ایک پختونخوا بنا سکے اس وقت ایک پاکستان کہا تھا کہ ای پی ایس میں معصوم بچوں کو قتل کیا گیا آپ دھرنے میں ناش رہے تھے اس وقت ایک پاکستان کہا تھا جب وزیر اعلیٰ پر کرپشن کے الزامات لگے اور آپ نے الزامات لگانے والوں کو ہی بھارک کر دیا موسیقی 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 کراچی کے دل یاکت آباد کے جنگ کی گراؤن میں پیپلز پارٹی کے چلسے کے لیے عوام اور جیالوں میں جوشف حروش جیالوں کا پارٹی درانو پر والیحانہ رکس شہر بھر میں پارٹی پرچموں اور بینرو کی بہار موسیقی 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 دوہزار تیرہ میں کراچی والوں نے بیسے تو میں کہتا ہوں کہ ایک ایک جنگی باتوں پہ یقین کر کے وہ جو کسی اور جماعت کو بھی ووٹ دیئے بہت سال وہ غائب رہا کراچی آئینی الیکشن کریم آرہی ہے روز کراچی کے چکر لگانے آ جاتے ہیں یہ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں عمران خان کو کہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا ہے بھائی تم بلہ لوگ کرکٹ کھیلو سیاست اور لوگوں کی خدمت تمہارا کام نہیں ہے لوگوں کی خدمت صرف بھٹو خاندان کر سکتا ہے صرف بھٹو کا فلسفہ کر سکتا ہے عمران خان تم گیند بلہ کھیلو سیاست تمہارا کام نہیں سیاست صرف بھٹو خاندان کر سکتا ہے نوازلی کا دل کراچی کے لیے نہیں دھڑکتا کراچی کو پچیس ارب روپے دینے کا دعویٰ کرنے والوں نے صرف پانچ ارب روپے دیئے اتنے پیسے تو ہم دو ماہ میں خرش کر دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سن مرادلی شاہ کا کراچی کی جلسے میں خطاب لیاکت آباد کا پیپلز پارٹی سے لا زوال تعلق ہے آپ پیپلز پارٹی کو گلے لگائیں گے تو عوام کو فائدہ ہوگا لٹیری حکومت بائیس ارب روپے کا کرزہ چھوڑ کر جا رہی ہے شہری رحمان کا خطاب جلسے سیرہ سربانی، سید قائم ملی شاہ، نصار گھوڑو اور سید غنی نے بھی خطاب کیا جاتی عمرہ میں مسلمی نون کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت مسلمی نون کا اجناس موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پارٹی امور پر تبعہ لگ خیال مسلمی نون کی صدر شہبہ شریف اور وزیر اعظم شاہد خاکانباسی شریف آئندہ عام انتخابات اور عوام رابطہ محیم پر بھی غور تبدیلی اور نیا پاکستان بنانے کے دعوے داروں کی کارکردگی سب کے سامنے ہیں سندھ اور خبر پختونکو میں کوئی بھی قابل ذکر منصوبہ شکر نہیں کیا گیا سیاسی شوکتہ آوازوں نے پانچ برس میں عوام کی خدمت کی بجائے ترقی کے عمل میں رکاوٹیں ڈالیں وزیر اعالہ پنجاب شہبہ شریف کا بیان کہتے ہیں مسلمی نون کی کارکردگی کی بنا پر عوام کے دلوں میں بستی ہیں خدمت اور ترقیاتی منصوبوں کی ودولت آئندہ انتخابات میں فتح حاصل کریں گے متحدہ مجلس عمل نے بھی مردان میں میدان سے ڈالیا مولانا فضل نیمان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے شام میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے کشمیر اور افغانستان کے مرنے والے لوگ نظر نہیں آ رہے دنیا بھر میں انسانیت کا خون کیا جا رہا ہے ہم عمران خان کو ایجنٹ ایسے ہی نہیں کہتے مغرب کے ایجنٹ کو پاکستان نافذ نہیں ہونے دیں گے امیر جماعت اسلامی صرف حق نے کہا ہے کہ ہم پر اعتراض کیا گیا کہ علماء اور مشاہد کیوں اکٹھے ہوئے ہم اکٹھے ہوں تو اعتراض ہوتا ہے اور الگ ہوں تب بھی اعتراض ہوتا ہے امانداری کا درست دینے والے عمران خان نے پورا اسبل بیچا تبدیلی کی بات کرنے والے کو پورے صوبے سے بھرویس خجب کے علاوہ کوئی نہیں ملا اے این پی کے نینما سابق وزیرعالہ امیر حیدر ہوتی کا دیر بالا میں جلسے سے کتاب کہا کہ لاہور سے آ کر گہتے ہیں کہ ووٹ لیا تو پشاور کو لاہور بنائیں گے انہوں نے سی بیک کے نام پر لاہور ملتان موٹر وے بنائیں جان محمد روڑ کے قریب نام علوم افراد کی فارن سے تین افراد جان بھاگ تو زخمی جان بھاگ ہونے والے افراد کی شنافت